اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بھی کوئی ناکام محبت کیا ناکام محبت یار میرے گھر جانا میں نے اب بات یہ ہے کہ میں آپ سے کہتا محبت کیا تو میں اب آپ کو سمجھ گیا ہوں جب ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کیونکہ شاہ ست دنز زیادہ پولٹیکل اس پر تو نے کہا آپ کے اگلا بھی ابزین میں ہونا چاہیے سوال یعنی آپ نے دو تین اس کے جواب لے کے اس کو پوائٹ پہ لے کے تو میں تو آپ سمجھ گیا ہوں وہ اتاول اللہ کے ایک شعر ہے اتاول اللہ کے گانے ہیں ناکام کہانی الفت دی جس وقت سچے ناروپ ہونا ایسے کوئی ہے کہانے تو بس اتاول اللہ ہمارے پیوریٹ ہیں بس دکھتے ہیں لیکن کوئی دکھ نہیں ہے میں دیکھتا ہوں آج آپ بھابی سے کیسے بچتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں اپنی زندگی میں بڑا خوش آدمی ہوں الحمدللہ مجھے زندگی میں کوئی ایسا دکھ کوئی ایسے ناکامی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس سے سوچ کے مجھے ہوتا ہوں یا جی کیا ہوگا میں بڑے سکون میں ہوں ابھی میں تو بات کرو جب وہ لکاو ہوئی تھی نہیں جناب مجھے تو نہیں یاد کم ہوئی تھی اگر آپ کہتے ہیں تو چلے محلک پہ ہو سکتا سمایلے چاہیے یہ بتائیں ماف کر دیتے ہیں یا بدلہ لینے کی عادت ہے نہیں میں گھر تک پنچا کے آتے ہیں نہیں آپ کا سٹائل یہ تھا میں ان لوگوں کو اندازہ نہیں میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں میں یہ کرتا ہوں جو مجھے برا بلا کہتا ہے گالیاں دیتے ہیں بدسلوکی کرتے ہیں میں انہیں جواب نہیں دیتا خاموشی اختیار کرتا ہوں انہیں عذیت دیتا ہوں اور انجوائے کرتا ہوں یہ میرا طریقہ ہے میں کبھی رات کو تھوڑے دیر آنکھیں بند کرتا ہوں فلاں بندے نے مجھے گالیاں دیتے ہیں وہ کتنی تکلیف پہ ہوگا اگلے کا مقصد یہ ہوتا ہے یا یہ مجھے یا وضاحت دے گا یا یہ الٹا جواب دے میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں ایک تو انہیں عذیت دے دی دوسرہ میں معاف نہیں کرتا میں کہتا ہوں آخرت میں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں میں اپنے گناہ ان کے ساتھ ڈالوں گا بہت خطرنا بہت خطرنا اپنا سیدھا ایک بھی بندے کو معاف نہیں کیا سب سے آخرت میں جا کے اپنے گناہ ان کے کاندوں پر ڈالوں گا ان کے سواب لوں گا انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا بہت زیادہ خطرنا ایک تو میں نے سنا آپ نے بتایا کہ آپ کے دادا نے بڑی خدمت کی قرآن کی پھر میں نے آپ سے بھی سنا کہ قرآن کی بزورت اللہ نے بہت آپ کو جو ہے وہ یہ سب جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا کردار ہے آپ کی کامیابی میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے اور قرآن کا صدق ہے اگر آپ مجھ سے اب پوچھیں کہ اب آپ کوئی چیز ایسی کرتے ہوں یعنی کوئی نیک عمل تو میں اسے نہیں کہوں گا اللہ کے کرم سے یہ ہے اگر ہے جو بھی ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی بچہ بھی اگر کوئی اچھی بات کرنے تو میں اسے سیکھتا ہوں اور میں بڑھوں کے لئے اسپیکٹ کرتا ہوں جو میرے سینئرز ہیں سینئر کا مطلب ہے کہ فیلڈ کے اندر سینئر فیم کے اندر سینئر ہے نہیں لوگ اسے کہتے ہیں میرا یہ نام ہے تمہیں کتنے نہیں اب اگر میں پوڈکاسٹرینی فیلڈ میں آئے تو مجھ سے پہلے کہ جتنے پوڈکاسٹرین ہیں جتنے ہوسٹ ہیں جتنے ٹیلی انکرز ہیں جو چاہے وہ کسی ایسے چینل پر کریں کہ ان کے ایک ہزار ویوز آتے ہیں وہ میرے سینئر ہیں اور میرے لئے ان کی رسپیکٹ لازم ہے اور مجھ سے کوئی بھی بندہ کونٹیکٹ اکر کرتا ہے کہ جی میں نے آپ کے انٹریویو کرنا ہے یا کوئی بھی مجھے آپ سے کام ہے خاص طور پر انٹریویو کے میں بات کر رہا ہوں تو میں اسے یہ نہیں کہتا مجھے چینل کے لنک پر جو تمہارے کتنے سبسکرائبر ہیں کہ میں کہتا ہوں یار آجو یہ الگ بات ہے کہ میں ٹریول میں ہوں میں ادھر موجود ہی تو ٹائم لگ جاتا ہے باز صفحہ لیٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ چیز میں رکھتا ہوں کہ اچھا یہ بھی میں نے ایک بندے سے سکھی ہے ہم اس بندے کا نام نہیں لیں گے لوگ اشارتاً سمجھ جائیں گے اس بندے کا نام ابھی پیچھے آپ لے چکے ہو چکا ہے پاڈکاست میں ٹھیک ہے کھولا اشارت دی دیا ان کو اللہ نے بہت فیم دی دیا اچھا میں نے مجھے اللہ نے پکڑ پکڑ کے سکھا ہی یہ چیزیں میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم میں پریکٹیکلی مجھے اللہ نے میرے دماغ میں ڈال کے لیے سمجھا اللہ نے ہر کام مجھے پریکٹیکلی کر کے سمجھا کہ دیکھ لی اپنی عوقات یہ ہے انسان تو میں صاحب کا نام لے رہا ہوں ان کو اللہ نے اچانک پاکستان کی کومرس انڈرسٹری میں بڑا بون دے دیا ان کا دماغ کر گیا وہ پاکستان آئے زیادہ باہر رہتے تھے پاکستان آئے تو ان سے دو چار ٹی وی چینلز والوں نے رابطہ کی انٹرویو کے انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ایک چلی وہ یہ سمجھے کہ میں بہت فیمس ہو گئے اور مجھے کسی کے ضرورت نہیں نہیں میرے کچھ دوست ہیں انکرز ٹی وی چینل پہ ہنسٹ ہیں میں نے ان کے ساتھ جا کے ان سے ملاقات کی میں نے کہا جی میرے دوست ہیں آپ ان کے انٹرویو میں آئیں ان کے شو میں آئے آپ انہوں نے کہا نہیں یار تمہیں پتہیں میرے لئے پاسیبل نہیں یہ وہ ہے ایک سال مزید گزرا اگلے سال جب وہ آئے تو وہ ملتے کے اتر آئے کہ میرا فلان جگر انٹرویو کر رہا دو فلان جگر اب وہ بندے کہے پانچ لاکھ دے دو دس لاکھ دے دو مجھے اب میں نے اپنے سامنے پریکٹیکل یہ چیز دیکھی ہے تو میری توبہ انسان کبھی بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا کہ اسے کسی کی ضرورت نہ رہے دوسرے کی ہمیشہ مجھے بھی ضرورت ہے آپ کو بھی ایک دوسرے کی ضرورت ہے کلیبریشن کا دور ہے تو میں چیزیں ایسے سکھ رہا ہوں الحمدللہ اب یہ چیز میں نے بڑے کام کی سیکھی اور ہو سکتے مجھے کچھ سمجھاتا تو مجھے سمجھ نہیں میں نے مثال دیکھی کہ دوزار اکیس میں ایک بندہ کسی کو انٹرویو دینے میرا ایسا کبھی بھی ایرادہ نہیں زندگی میں کبھی یہ کام کرے کہے دیکھ لے کل کو مارکٹنگ مارکٹنگ آپ کی چل رہی ہو اور اس میں نہیں کبھی بھی نہیں کیونکہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی مجھے زیب نہیں دیتی اب دیکھیں آپ اور میں یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو دیتے رہے ہیں پیسے نہیں ایسا تو جا رہی ہے بات وہاں تک نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ تذیب کھل کے دیکھیں مجھے یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ آپ کی انڈسٹری کے جو لوگ ہیں پیسہ کمانے کے لئے مر گئی ہے دنیا مطلب آپ کے پاس ایک ہزار راستے ہیں اپنی انڈسٹری کے لوگوں سے پیسہ نہیں کمانے چاہیے بلکل صحیح آپ پوڈکاست کر رہے ہیں کوئی بھی بندہ جو پوڈکاست کر رہے ہیں جو پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں جو ٹی وی چینل پر بیٹھا ہے وہ میری انڈسٹری کا بندہ ہے بے شک وہ دوسرے لوگوں کو دیتا ہو پیسے میں اسے پیسے نہیں لوں گا کیونکہ مجھے زیب نہیں دیتا ہم گاؤں کے لوگ بڑے اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں نے کراچی کے ایک دو سوشل میڈیا پر فیمس لوگ ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے کہا آپ کے ساتھ انٹریو کرنا ہے پوڈکارٹس کرنا میں نے کہا حافظ بھائی آپ نے تھوڑی دیر کر دی رابطہ کرنے میں اصل میں ہم تو میں تو اب چارج کرتا ہوں یہ ہے وہ ہے میں نے کہا کہ چلے جی اگر آپ چارج کرتے ہیں تو میں ٹیم سے پوچھ لوں گا ٹیم سے مشورہ کیا انہوں نے کیا نہیں سن ہمیں نہیں برحال مجھے بہت برا لگا میں نے کہا یہ ہے تو میری انڈسٹری کا بندہ ہے اور الحمدللہ میرے پاس فین پر روئی پورڈکارٹس نہیں کرتے تھے نہیں آپ اگر کسی طرف جا رہے تو میں اوپا نے بتا دے کہ میں نادر کی بات نہیں کرتا اچھا ٹھیک ہے نادر کی نہیں کر رہا ایک اور ہیں اپنی طرف سے وہ سٹار ہیں اللہ نے انہیں عزت بھی دیئے تو مجھے بہت برا لگا اور پھر ایک دو اور بھی کراچی والوں سے رابطہ کیا تو مجھے ان کے دل تھوڑے چھوٹے لگے کراچی کے جو سوشل میٹیر پر بڑے لوگ ہیں دل کے چھوٹے دل کے چھوٹے ہیں مجھے لگتا ہے اللہ اور میں لاہور میں نے ایک دو سے کیا خوشے خوشے انہوں نے کھا کہ یہ ٹھیک ہے آپ سب بیٹھتے ہیں کرتے ہیں اب یہ اللہ جانے کہ وہاں کے پانی میں کچھ ہے یا ان کا ذاتی میں اس پر کراچی والوں کو بھی نہیں کہہ سکتے لیکن میں نے کراچی کے زیادہ بڑے لوگوں کو دل کا چھوٹا دیکھ